آج جو ہم study کریں گے وہ ہم کریں گے number system کو تو سب سے پہلے ہم اٹھا دوں number کی definition number کی definition کچھ بھی نہیں ہے number سے بہت سے just samples ہیں جن کو ہم use کرتے ہیں اپنے real life میں اور اپنے دیگر چطوں میں اپنے life کو آسان بنانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں تو ہم number system use کرتے ہیں اپنے real life کے اندر یعنی کہ جس میں ہم use کرتے ہیں zero سے لے کر 9 تک samples کو اسے ہم کہتے ہیں decimal system یعنی کہ decimal system وہ system ہوتا ہے جس میں ہم numbers کو use کرتے ہیں یعنی کہ tickets use کرتے ہیں 10 samples کو یعنی کہ zero سے لے کر 9 تک اور میں آپ کو مزید بتا دوں کہ decimal system کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس دو وے ہیں ایک کون کہتے ہیں ordinary form اور ایک کون کہتے ہیں scientific notation تو جللی سے اپنے topic پر آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے numbers کو define کرنا ہے اور اس کے types کو بتانا ہے تو numbers کے بارے میں میں آپ کو بتا دیا کہ numbers کچھ بھی نہیں ہیں numbers just symbols ہیں جنہوں ہم use کرتے ہیں اپنے realignment تو سب سے پہلا میں اس کی classical بتا دو آپ کو کہ تو سب سے پہلا ہے کیا ہمارے پاس natural number یعنی کہ وہ number جو start وہ 1 سے یعنی کہ 1 1 کے بعد 2 2 کے بعد 3 and so on اسے ہم کہتے ہیں natural number یہ ہمیں naturally ملا ہے یعنی کہ آپ کسی بھی چھوڑے سن کو گھے دو یعنی کہ وہ ابھی اسکول بھی نہیں یادتا آپ کو گھنو کتنے بند ہیں یہاں پر تو کم سے کم وہ گھنے start کرے گا تو ایسا بالکل possible ہوگا وہ start کہاں سے کرے گا 1 سے یعنی کہ 1,2,3,4 اسی طرح سے یعنی کہ وہ number جو 1 سے start ہو اسے ہم کہتے ہیں natural number یعنی کہ 1,2,3 and so on بعد میں جب 0 deduce ہوا تو پھر جائے سے بعد کوئی چیز نہیں آئے پر ہمیں کہہ دیا گیا بچھو کچھ نئے کلاس بنائے گے تو ایک اور کلاس بنائے گیا جو number start نہ سوا 0 سے یعنی کہ 0,1,2,3 and so on یعنی کہ وہ number جو 0 سے start ہو اور چلدہ رہے یعنی کہ 0 جو کے بعد 1,1 کے بعد 2 2 کے بعد 3 and so on اسے ہم کہتے ہیں whole number next مجھے پر ہمارے پاس وہ ہے prime number prime number کی definition کیا ہے پہلے اب اس کو بات بتا دوں پہلے آپ دیکھ لیں کہ 2,3,5,7 اس طرح یہ number آگے بڑھتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں prime number اور prime number کے بارے میں میں آپ کو information دوں کچھ لوگ یا کچھ student definition کہتے ہیں کہ وہ number جو itself multiple یعنی کہ وہ سوپ اور سوپ اپنے ہی table میں آئے یا پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ number جو itself divisible مطلب 5 5 سے divide رکھتا ہے اس کے لاؤہ کسے اور سے divide نہیں ہو سکتا 3 3 سے divide ہو سکتا ہے اس کے لاؤہ کسے اور سے divide نہیں ہو سکتا تو بات اس طرح کہتے ہیں کہ وہ number جو itself divisible ہو اسے ہم کہتے ہیں prime number تو اس definition میں کچھ نہ کچھ mistakes ضرور ہے اگر یہی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 1 1 ایک ایسا number ہے جو سوپ سوپ ملٹی یعنی کہ 1 کو کوئی اور number divide نہیں کر سکتا 1 ایک number ہے جو سوپ خود سی divide ہوگا تو اقارڈن to definition 1 بھی prime number ہونا شاہی ہے لیکن 1 prime number نہیں ہوتا تو ظاہر سے بات کچھ کچھ کمی ہے اس کے اندر تو آپ اس definition کو یوں کہہ سکتے ہو کہ وہ number جو سی و سی اپنے ہی table میں آئے یا وہ number جو سی و سی itself divisible ہو except 1 آپ اس بات کو لازمی mention کرو کہ except 1 کیونکہ 1 prime number نہیں ہوتا اور اسی چیز کو آپ یوں بھی define کر سکتے ہو کہ ایسے number جس کے دو factor ہو اسے ہم کہتے ہیں prime number factor means کہ اگر مجھ کوئی آفر 4 تو اس 4 کو کون کون سے number ہے جو اسے exactly divide کر دیں تو ایک تو 1 ہے دوسرہ 2 ہے اور دوسرہ خود 4 ہے یعنی یہ 3 ایسا number ہے جو 4 کو exactly divide کر سکتے ہیں تو یہ 3 number 4 کے factor ہے تو number جس کے 2 factor ہو اسے ہم کہتے ہیں prime number اور جانتے ہیں کہ 1 سی ایک factor ہے اس لئے 1 prime number نہیں ہوتا بعد جو prime number ہے وہ negative ہو سکتا ہے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ prime number negative نہیں ہوتا تو ایک book پڑھ رہا تھا اس میں ستھی کر رہا تو اس میں دکھا ہوتا کہ prime number اور prime number کی definition میں اس چیز کو اردو میں رید کر رہا ہوں کہ ایسا positive integers جس کے دو factor ہو اسے ہم کہتے ہیں prime number تو اس definition کے مطابق کوئی سوال نہیں ہوتا کیا prime number negative ہو گا یا negative نہیں ہو گا کیونکہ پہلی اس نے کیا اسے ہم کہتے ہیں prime number next ہم آئے پاس compolive number 4 6 8 and so on یعنی کہ وہ numbers یا ایسا positive integers جس کے دو سے zائی factor ہو اسے ہم کہتے ہیں compolive number اسے ایک بعد میں اور لے کر دوں کہ سوال ہوتا کیا کیا کوئی ایسا prime number ہے جو even number ہو یعنی کہ وہ number 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 and so on یعنی کہ وہ number یعنی کہ وہ set جس میں ہر دو number کے درمیان میں ایک particular gap ہوگا یعنی کہ gap اتنا ہوگا 1 number یعنی 2 اور 1 کے درمیان میں ایک number gap لازم ہونا چاہیے 3 اور 2 کے درمیان میں ایک number gap لازم ہونا چاہیے یعنی کہ وہ number جس میں ہر دو number کے درمیان میں ایک 1 کا لازمی gap ہو اسے ہم کہتے ہیں integers 1 1 plus 1 2 2 3 3 4 4 5 5 یعنی کہ وہ number جس میں ایک number کے gap ملے گا ہر دو نمبر کے درمیان میں اسے ہم کہتے ہیں integers 2 ڈائٹ کے ہمارے پاس ایک ہے even integers اور ایک ہمارے پاس odd integers even integers کیا ہوتے اور odd integers کیا ہوتے ہم کہتے ہیں کہ ایسا integers یعنی وہ integers جو 2 سے divisible اسے ہم کہتے ہیں even integers 0 plus minus 2 plus minus 4 plus 6 and so on بات لوگ کہتے ہیں کہ 0 even number ہے یا نہیں ہے تو definition پھر گھور کریں کہ definition کیا کہتا ہے کہ وہ number جو 2 سے itself divisible ہوگا اسے ہم کہتے ہیں even number یا even integers تو 0 divided by 2 is equal to 0 اس کا مطلب 0 ایسا number ہے جو 2 سے divide ہو سکتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں even number اور odd number وہ جو 2 سے divisible نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں odd integers اس کے لابعا نیچ نمبر کون positive integers بھی کہتے ہیں اسی طرح سے whole number کون non negative integers بھی کہتے ہیں اور آپ کہیں تو negative integers تو آپ کیا کریں نیچ نمبر کے ہر ایک element کے ساتھ minus لگا دیں تو اس چیز کون کیا آت ہیں کہ negative integers نیچ نمبر یعنی کہ وہ number جو belongs کرے fraction سے یعنی کہ وہ کس form میں ہو پی یا پون کیوں کے form میں ہو اسے ہم کہتے ہیں rational number اور وہ number جو fraction سے belong نہیں کر سکتا یعنی اس کو fraction form میں نہیں رکھ سکتے ہو اسے ہم کہتے ہیں irrational number مجھ کو آپ کوئی باتانا ہے کہ number یا تو rational ہوتے ہیں یا تو irrational ہوتے ہیں کیونکہ اس کو unifying کر سکتے ہو کہ rational number اور irrational تو اس بات کو ثابت کر داؤ کہ ابھی میں نے کہا کہ ہر وہ number جس کو fraction form میں لکھ سکتے ہو اسے ہم کہتے ہیں rational number تو جتنے بھی integers ہیں 2 میں سکتا ہوں 2 upon 1 3 میں سکتا ہوں 3 upon 1 4 میں سکتا ہوں 4 upon 1 اسی طرح سے جتنے بھی integers ہیں میں ہر ایک integers کو fraction form میں لکھ سکتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے جتنے بھی integers ہیں انہیں fraction کہہ سکتے ہیں اور فریکشن form میں لکھ سکتے ہیں اور اگر fraction form میں لکھ سکتے ہیں اسے ہم بول سکتے ہیں rational number تو اسے یہ بات ثابت ہے کہ جتنے بھی integers ہیں ان کو ہم fraction form میں لکھ سکتے ہیں لیکن ہر ایک fraction کو ہم integers form میں نہیں لکھ سکتے ہیں 5 upon 4 2 over 5 یہ وہ fraction ہے جس لیکن اگر 10 over 5 ہے تو اس کا مطلب ہے is equal to 2 تو اسے بات ثابت ہے کہ جتنے بھی integers ہیں ہر ایک integers کو ہم fraction form میں لکھ سکتے ہیں لیکن کم سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنے بھی number ہیں سب ہمیں integers مل لیں سارے number کو ہم ریشن number بول سکتے ہیں کیونکہ سب کو ہم fraction form میں لکھ سکتے ہیں کیسے اس کے denominator کو one بنا کر تو numbers یا تو rational number ہے یا پھر کیا ہے irration number ہے ریال number ریال number ہم کہتے ہیں union of rational and irrational یعنی کہ آپ rational اور irrational ہم کہتے ہیں real number اس کو میں یوں define جاروں کہ every number is a real number except complex number یعنی کہ ہر ایک number real number ہوتا ہے سوائے complex number اور ایک اور پات میں کلر کر دوں یہ جتنے بھی سائٹ ہیں natural number whole number prime number racial number irration number سب کی cardinal سیم ہوتی ہے یعنی کہ یہ سب ایک ویلن سیٹ ہے except real number کے next topic ہمارے پاس وہ ہے complex number complex number کیا ہوتا ہے کہ a number written in the form a plus i u b یعنی کہ ہر وہ number جس کو ہم اس form میں لکھ سکھیں یعنی کہ a plus i u b کے form میں اس ہم complex number یعنی combination of real and imaginary number یہ combination ہے جس میں a اور b real number ہے اور جو i وی ہمارا کیا ہے imaginary number ہے where a b belongs to r and iota is imaginary number تو ہم کہتے ہیں complex number اور iota برابر ہوتا ہے square of minus 1 کے اور میں سی جس کو لکھ سکھتا ہوں iota square is equal to minus 1 تو ہر وہ number جس کو ہم اس form میں لکھ سکیں اسے ہم کہتے ہیں complex number اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک number کو ہم complex number کے form میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک real number کو ہم complex number کے form میں لکھ سکتے ہیں کیسے اگر 2 ہے تو 2 plus 0 iota 3 ہے تو 3 plus 0 iota اس سے سابق ہے کہ جتنے بھی number ہے ہم ہر ایک number کو 0 iota کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک number کو complex number کے form میں لکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں سون کہ آپ کو میں lecture سون سون آیا ہو گا می lecture اور مزید پڑھنے کے لئے آپ میرے جانے کو سبسکوائب کریں شکریہ ہو کھتے ہیں کھتے ہیں کھتے ہیں کھتے ہیں